بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں jobsinfo.b کے دوستو امیر کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آج کی jobs کی ویڈیو سٹارٹ کروں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیے کا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک برور پہنسکے دوستو جو آج کی ویڈیو ہے وہ جو آل پاکستان میں مختلف jobs کے حوالے سے ہے تو دوستو میں نے سوچا کہ دوستوں کو جو میرے باقی دوست ہیں یوٹیو پر وہ چھوٹی چھوٹی جو ایک دو دو پوسٹ ہوتی ہیں ان کی ویڈیو نہیں بناتے وہ اس کے اوپر کام نہیں کرتے دوستوں کو میں نے سوچا کہ ان کے بارے میں مکمل انفورمیشن دے دوں تو دوستو سب سے پہلے جو jobs ہیں وہ پاکستان سیوال ایویشن ایویشن آتھارٹی کی طرف سے ہیں تو دوستو اس میں جو تین پوسٹ ہیں اس میں مکمل یہاں پر دیا گیا ہے دوستو اس کے اوپر ایڈریس وغیرہ دیکھ کر اس کے اوپر اپلائی کر دیں دوستو اس کے بعد جو ہے پنجاب بینک کی پوسٹ ہیں پنجاب بینک میں جو پوسٹ آئی ہیں اس میں جو پوزیشن ہیں وہ گروپ ہیڈز اور ڈپارٹمنٹ ہیڈز ہے ایسی وی بی ایس اور ای وی بی ایس دوستو اس کی جو فنکشن فنکشنل ڈومینڈ اور میجر رسپنسپلیٹیز ہیں وہ یہاں پر مکمل دی گئی ہیں تو دوستو ان کے اوپر اپلائی کر دیں تو دوستو اس کی جو لاسٹ ڈیٹا اپلائی کرنے کی وہ بارہ آگست ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں دوستو بارہ آگست سے پہلے پہلے آپ ان جوپس کے اوپر اپلائی کر دیں دوستو اس کی مکمل ڈیٹیل اہلیت جو ہے جو اس کے لیے ہیں وہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو ایکسپینس وغیرہ کوالیفکشن وغیرہ وہ یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں دوستو اس کے بعد سیالکورٹ ائرپورٹ کی جو جوپس ہیں اس میں مختلف جوپس آئی ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کیسٹنگ اسیسٹنٹ ایرو ڈروم فائر فائٹرز اور ڈپٹی مینجر ای ٹی سی وغیرہ تو دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان جوپس کے اوپر جو اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ ہے وہ دس اگست ہے تو دس اگست سے پہلے پہلے دوست کے اوپر اپلائی کر دیں یہ دیکھ لیں کہ آپ یہاں پر ڈیٹ لگی ہوئی ہے لاس دس اگست ہے دوستو اس کا مکمل یہاں پر اڈریس لکھا ہوا ہے جس طرح آپ اس کو پڑھ کے فوراں آپ اس کے اوپر اپلائی کر دیں تو دوستو اس کے بعد جو جوپس ہیں وہ ٹیکنالوجیکل اپگریڈیشن اینڈ سکیل ڈیویلپنٹ کمپنی کی ہیں تو دوستو اس میں جو جوپس ہیں وہ مکلیف ڈیپارٹمنٹ میں ہیں جس میں پروگرام پروگرام مینجر اور ٹیکنالوجیکل سپیشلسٹ اور اس کے بعد لیڈ ٹرینر اور اس میں ڈیزائنر اور ماشین ریو اپریٹر وغیرہ دوستو اس میں آپ یہاں پر اپنی کوالیفکشن اور ایکسپیرینس وغیرہ دیکھ کر جو آپ جس کے لیے اپلیجیبل ہیں جس پوست کے لیے اس پوست کے اوپر آپ اپلائی کر دیں ہیں تو دوستو اس کی جو اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے میں دوستو کو بیک جا کے ایڈ پی اوپر تھوڑی زی میننشن نہیں کیوں ہی میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں کہ اس کی جو لاسٹ دیٹ اپلائی کرنے کی وہ بارہ آگست دوزار انیس ہے تو دوستو بارہ آگست سے پہلے پہلے آپ ان جوپس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد جو ہیں اسلام آباد میں اسلام آباد میں مختلف لیول کی پوسٹ ہیں جس میں پروفیسر لیکچرار اور لیب کی ہیں ڈریکٹر کی ہیں پروگرام مینجر کی ہیں اور جنئر پروگرام مینجر کی ہیں دوستو ان کی اگر آپ کے ایسپیریس وغیرہ اور کوالیفکیشن وغیرہ سب کچھ مینشن کیا گیا ہے ایج لیمٹ وغیرہ دوستو یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو ان کا نیچہ ڈریس بھی مکمل دیا ہوا ہے تو اس ڈریس کے اوپر آپ اس کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ان سے دوستو اس کے بعد نیشنل بزنس انسٹیٹوٹر این یہاں پر اس کا نام دیا گیا ہے این بی ڈی پی تو دوستو یہاں پر اس میں بہت سی جوب صحیح ہیں اس کی جو لاسٹ دیٹا اپلائی کرنے کی وہ بارہ اغسط ہے تو بارہ اغسط سے پہلے پہلے دوستے ان کے اوپر اپلائی کر دیں دوستو اس میں بہت سی وکنسیز ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈریکٹر پروگرام ڈریکٹر پروگرام ڈریکٹر پروگرام ڈریکٹر یہ پورے پاکستان سے ہیں دوستو اس میں لاہور کی ہوئی ہیں اس کے بعد جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کراچی اور پھر اس کے بعد کوئٹا اور پھر لاہور اور اس کے بعد پھر کوئٹا اور اس میں پشاور وغیرہ کی بھی ہیں دوستو اس میں جو ان کی کوالیفکیشن اور اگیج لیمٹ وغیرہ اکسپیرنس وغیرہ کی منکومت ڈیٹیل دی گئی ہے یہاں سے لوگ میرے دوست دیکھ کر اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو اس کی جو اپلائی کرنے کی جو لاسٹ جیٹ ہے میں نے آپ کو بارہ گس بتائی ہے تو ایڈ وٹائز کے بعد پندرہ دن کے بعد آپ نے پندرہ دن تک اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اس کے بعد جو اونلائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اپوریم مال کی ہے اپوریم مال میں جو پائی ہے جو اس میں اپوریم مال مینجر کی ہے دوستو اپوریم مال مینجر کی جو کوالیفکیشن ہونی چاہیے وہ ماسٹر گریجویشن فرام ریپیوٹی یونیورسٹی سے اور اپسپیرنس جو ہے سکس یئرز کا ان ہسپیٹیلٹی ریٹیل سیکٹر میں دوستو اس کی لوکیشن جو ہے وہ لہور کی ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں وہ یہاں پر انہوں نے سب کچھ منشن کیا ہوا ہے جو اس کی 10 اگست لاسٹ ڈیٹ ہے دوستو یہاں پر ان کا ہی میرے ڈریس اور سارا مکمل یہاں پر انہوں نے ڈیٹیل اس کی دی ہوئی ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو دوستو اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے میں اپنے سکرشن میں دے دوں گا وہاں سے اس ویب سائٹ کو آپ اپن کر کے ان جو پر مکمل ڈیٹیل لے سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستوں کے ساتھ اپنے شیئر بھی کر دیں اس ویڈیو کو تو دوستو ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ